ویورز ڈراما سیریل میں اگر چکوں اپیسوڈ سیونٹی پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان اور اہد کی دوریوں کی وجہ سہرش بن چکی ہے اب ایمان کو بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید ان دونوں کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن سہرش کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ سہرش بہانے بہانے سے ایمان کے قریب جانے کی کوشش اہد کی ناکام بنا دیتی ہے اور خود اہد کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے یہ بات اب ایمان نوٹ کر رہی ہے لیکن جب اس کو یہی بات اس کی دوست نے بتائی تھی تب وہ لڑ پڑی تھی اپنی دوست سے کہ تم میرے شہر پہ میری بہن پہ الزام لگا رہی ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تب اس نے اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کیا تھا اہد ایمان کو زین کی برثڑے والے دن تو نہیں جانے دیتا لیکن پھر وہ ایمان کے لیے زین کی برثڑے اپنے گھر پر انجوائی کرنے کی پلاننگ کرتا ہے اور زین کی گھر والوں کو بھی یہ ساری بات بتاتا ہے ایمان کو بھی کہتا ہے کہ ساری ارینجمنٹ کر لو ایمان خوش ہو جاتی ہے یہ سن کر کہ اہد کو چلو تھوڑا سا تو میرا احساس ہے نا سب لوگ وہاں پر موجود ہیں بہت اچھی سی پارٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ایمان کی اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اہد ایمان کی طرف دیکھتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں جاتا اس کا یہی لگتا ہے کہ ایمان جان کے کر رہی ہے صرف اس کی اٹینچن حاصل کرنے کے لیے ایمان وہاں پر گر جاتی ہے سب لوگ ایمان کو اٹھاتے ہیں اور ہسپیٹر لے جاتے ہیں اب اہد بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ایمان کو آخر کیا ہو گیا تھوڑی دربار ڈاکٹر بتاتی ہے مبارک ہو آپ کو آہد اس کا باپ خوشی کے مارے پاگل سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ آنے والا ہے لیکن دوسری طرف سہرش جس کے دل میں اپنی بہن کے لیے اتنا حصد ہے وہ کہاں خوش ہوگی وہ اتنا افسردہ سا مو بنا کر بیٹھ جاتی ہے پھر ایمان کی چچی اس سے کہتی ہے کیا ہوئے سہرش تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا سہرش فیک مسکرہت لیے سب کے سامنے خوشی کا بہانہ کرتی ہے کہ ہاں جیسے میں بہت زیادہ خوش ہوں ایمان کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اہد ایمان کے پاس آتا ہے اس کا ہاتھ پکرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں اب تمہیں ذرا بھی سرٹریس نہیں لینی بیورز آپ کے خیال میں کیا سہرش ہی سب کچھ برداشت کر پائے گی اتنا سب کچھ جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن کو خوشی مل گئی وہ اہد کو پانے کی کوشش کر رہی تھی اور اہد اس سے دور چلا گیا کیا وہ اب اہد کو پانے کے لیے کوئی نئی چال چلے گی یا اپنی بہن کا گھر بچانے میں اس کا ساتھ دے گی اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیچے کا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو